گلاب جامون بنانا بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے گلاب جامون کو ہم کہیں بھی کسی بھی پیسٹیبل پر اپنے گھر پہ بنا سکتے ہیں اور میمانوں کو کھلا سکتے ہیں اگر میمان کھائیں گے تو بولیں گے واو کہاں سے لے کے آئے گلاب جامون ہمیں بھی بتاؤ تو بازار سے اچھا ہم گھر پہ بنا سکتے ہیں گلاب جامون اور میرے ریسی بھی کے انصار آپ گھر پہ بناوگے گلاب جامون تو باہر سے لانا بھول جاؤ گے اگر میرے طریقے سے آپ بناوگے تو بہت ہی جلد بنانا سیکھ جاؤ گے اور میرے گلاب جامون کو کبھی بھول نہیں پاؤ گے ہاں تو میں گلاب جامون بناؤں گی بینا پھٹے ہوئے سپنچی سوپٹ اور ایک دم گول گول ہیلو نمسکار میرے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج میں بناؤں گی گلاب جامون ہاں تو میں گلاب جامون بنانا شروع کر رہی ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ گلاب جامون کیسے بنا جاتے بینا پھٹے ہوئے تو میں نے یہ پیکٹ لیا ہے آپ بھی کسی بھی مارکیٹ سے خرید سکتے ہو بنا بنایا پیکٹ ہاں تو یہ پیکٹ ایک سو ساٹھ گرام کا ہے اس میں ہمیں یہ سو گرام کے آس پاس ماوہ ملاؤں گی اور ایک گپ دودھ اس سے آپ نے بہت ہی سروپٹ اسپنچی ماوہ کو ہم اس گلاب جامون کی آٹے کو ہم ملائیں گے اس میں اور پھر دودھ سے گوند لیں گے میں نے ماوہ ملا دیا اس میں اور اس کو اچھے سے ایسے اور ملا دیں گے اور تھوڑا تھوڑا دودھ لے کے ہم اس کو گوند لیں گے تھوڑا تھوڑا ہی لے کے گوندنا چاہیے زیادہ ایک سا نہیں ڈالنا میں نے ایک سو ساٹھ گرام گلاب جامون کا پیکٹ لیا ہے اس میں میں نے سو گرام کے آس پاس ماوہ ڈالا ہے اور ایک کپ دودھ چھوٹا ایک کپ ڈالا ہے اب یہ ہم نے آٹا گوند لیا ہے گلاب جامون کا اب اس کو ہم دس منٹ کے لیے ڈک کے رکھیں گے اور چاسنے کی تیاری کریں گے ہاں تو ہمیں چاسنے بنانے جا رہی ہوں چاسنے بنانے کے لیے ہم نے اس پیکٹ کے حساب سے سا سو گرام چینی لیے سا سو گرام چینی کی حساب سے ہی ہم پانی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے چینی کی ماترہ کی ایک کورڈنگ ہی ہم پانی ڈالیں گے اس میں چینی لیے ہم نے اتنا ہی پانی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے یہ دو کٹوری چینی کی لیے تھی دو کٹوری میں نے پانی ڈال دیا اس میں اب اس کو ہم کم آج پہ پکائیں گے جاسنے بینہ تار کی چاہیے تو اس لیے ہم چینی کو پگڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کو جب تک یہ چینی پگھلے نہ تب تک ہم اس کو اُباہ لیں گے پھر کم آج پہ پکائیں گے 4 سے 5 منٹ کے لیے ہاں تو یہ ہمارا 10 منٹ کے لیے آٹا ڈکھے رکھا تھا یہ آٹا تیار ہے ہم چھوٹے چھوٹے لوئی توڑ کے ہم گولیاں بنائیں گے ایسے اس حساب سے میں نے میڈیوم سعجد کے لیے آپ اپنے hisse app سے موٹی بھی لے سکتے ہیں ہم نے گول بنا لیا ہے بیلکل بھی نہ پھٹے اور بیلکل کریک نہیں آنا چاہیے کریک آنے سے یہ تیل میں پھٹوے سکتے ہیں ایسے گولیاں میڈیوم سعجد کی بنا لینے چاہیے آپ اپنے حساب سے اگر موٹی بنانا چاہے تو موٹی بھی بنا سکتے ہیں پھر میں نے اسی حساب سے گولی بنائے ہیں یہ دیکھو ایک دم یہ میں نے سارے گولے بنا لیا ہے میڈیم سائج گولے بنایا ہے اس میں بلکل بھی کریک نہیں ہے کریک ہونے سے تیل میں پھٹ سکتے ہیں اس لئے ایک دم اچھے سے گول راؤنڈ میں بنانا چاہیے تو میرا تیل گرم ہو چکا ہے اب میں یہ ڈال کے دیکھتی ہوں کہ زیادہ گرم نہیں کرنا ہے تیل کو زیادہ گرم کرنے سے یہ ہمارے باہر سے جل جاتے ہیں اندر سے کچھ رہ جاتے ہیں اس لئے ہم کم آج پہ ہی پکائیں گے گول کم آج پہ پکانے سے اندر تک پک جاتے ہیں یہ دیکھو یہ ہمارا تیل ایک دم صحیح ہے زیادہ گرم بھی نہیں ہے اس کو ہمیں اسے ڈال دیں گے ایک کر کے ہمارے ہلائیں گے تاکہ نیچے چکے نہیں یہ دیکھو جیسے ہی یہ اوپر آ جائے گا یہ دیکھو ہمارے گلاب جاؤنڈ براون ہو چکے ہیں اندر سے بھی پک گئے ہیں اور دیکھو بینہ کریک آئے ہوئے ہمارے گلاب جاؤنڈ تیار ہو چکے ہیں اب اس کو ہم باہر نکالیں گے ہم نے پایا تو بنا کے نکال لیا اب ہم نے دوسرے پایا ڈال رہی ہوں اب اس کو ہم اور ڈال دیں گے اچھے سے اور کم ہی آج پہ پکانا چاہیے بلکل کم آج پہ یہ اندر سے اچھے سے سکھ جاتے ہیں یہ دیکھو کم آج پہ سکھنا ہے یہ دیرے دیرے اپنے آج پہ اوپر آ جائیں گے اس سے سکھیں گے نیچے سے چپکے گے نہیں بلکل بھی دیکھو ہمارے گلاب جاؤنڈ بان کے تیار ہو گئے ہیں اب اس کو ہم چاسنی میں ڈالیں گے ایک دمچے سے سپنچی ٹائپ لگ رہے ہیں دیکھو ہماری چاسنی بان کے تیار ہو گئے ہیں یہ نہ تو زیادہ گاڑی ہونی چاہیے نہ زیادہ پتلی اس میں تار بنیے بننا چاہیے یہ دیکھو چپ چپی ہلکی چپ چپی ہونی چاہیے ایسے ہاں تو ہم اس چاسنی میں ایک چمچ الائچی پاوڈر ڈالیں گے یہ دیکھو ہم گلاب جاؤنڈ ڈالیں گے اس میں یہ اس میں اور چاسنی سوکے گا گلاب جاؤن پھر اور پھول جائے گا اچھے سے چاسنی زیادہ گرم نہیں ہونی چاہیے زیادہ تھنڈ بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ زیادہ تھنڈی ہوتی تو اندر نہیں جاتی ہے اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو یہ پھٹ بھی سکتے ہیں اس لئے ہم میڈیم سائز کی ہونی چاہیے آج ہمارا گلاب جاؤنڈ تیار ہو گیا میں آپ کو کٹ کے بتاتی ہوں ایک دم سوپٹ سپنچی گلاب جاؤنڈ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھو اندر تک چاسنی اندر تک گئی ہیں اس کی کتنا سوپٹ ہونا ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک کریں سسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو سیئر کریں تینک یو موسیقی موسیقی